بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سب دوست تو دوستو ریڈنگ کامپریہنشن لیسن 3 آپ کے لئے لائے ہوں جو بی پی ایس 5 تو 15 کے لئے بہت اہم ہے جو انگلیش کے 20 سوال آئیں گے ان کا 20 کا 20 جو ڈیپینڈ کرتا ہے انگلیش کا وہ ریڈنگ کامپریہنشن کا کرتا ہے اگر آپ ریڈنگ کامپریہنشن اچھے سے کر جاتے ہیں کور تو ایسا سمجھیں کہ آپ انگلیش کو کور کر سکتے ہیں تو دوستو ریڈنگ کامپریہنشن 3 میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے ریڈنگ کامپریہنشن 3 اب سوال ہے کہ یہ جو پیسیج ملا ہوا ہے read the passage carefully and give answer of the following questions اب دوستو یہ شابان is young boy who lives in بدین سندھ شابان ایک چھوٹا بچہ ہے جو رہتا ہے بدین سندھ میں his father wants him to become a great man اس کا ابو اسے بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے so he wants to study well and work hard اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے پڑے اور محنت کرے شابان goes to school daily شابان روزانہ اسکول جاتا ہے and always does his homework on time اور اپنا جو homework اسے ملتا ہے وہ اپنا time پر کرتا ہے he also writes what he does every day in his diary وہ فقط لکھتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے پورے دن میں روزانہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے this helps him یہ اسے مدد کرتا ہے کس چیز میں in improving his writing اس کی writing کو بہتر بنانے میں and remembering a lot of things اور بہت سی چیزوں کو یاد رکھنے میں that he could forget جو کہ وہ بھول سکتا تھا اب یہ دیکھیں question number one this paragraph is mainly about تو دوستو یہ بات یاد رکھیں اور جب آپ کو five to fifteen idea کا paper ملے تو paragraph میں passage میں سب سے پہلے آپ question پڑھنا اس کے بعد آپ passage پڑھنا تو this paragraph is mainly about یہ paragraph mainly about کس کے بارے میں a good father کے بارے میں ایک اچھے باپ کے بارے میں option b ہے an obedient son ایک فرمامردار بیٹے کے بارے میں a punctual boy ایک وقت کے پابند کے بچے کے بارے میں شابان یا شابان کے بارے میں تو دوستو یہ سارے جو بھی options ہیں بالکل correct ہیں تو سب سے correct جو ہے وہ شابان ہے کیونکہ یہ شابان کے بارے میں شروع میں ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو شابان ہے یہ رہتا ہے بدین میں سندھ میں اس کا abu مطلب شابان کا abu اس کے بعد پھر کیا یہ شابان اسکول جاتا ہے اس کے بعد وہ ٹائم پر کام کرتا ہے اس کے بعد وہ لکھتا ہے جو کام کرتا ہے اس کے بعد یہ اس کو مدد کرتی ہے مطلب یہ لکھنا وغیرہ کس کو شابان کو his شابان مطلب یہ پورے کا پورا پورے کا پورا جو بارے میں ہے وہ شابان شابان کے بارے میں ہی بتا رہا ہے اور شابان punctual boy بھی ہے شابان obedient son بھی ہے اپنے باپ کا فرما بردار بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ جو ایک اچھا فادر بھی ہے کیونکہ اسے بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے اور اس کو پڑا لکھا رہا ہے پہلے کا D سہی ہے دوسرا کیا ہے نون is used ڈیش ٹائمز in the first sentence پہلے جملے میں یعنی جہاں سے شروع ہو رہا ہے فل اسٹاپ آنے تک نون کتنی بار استعمال ہے اب یہ فل اسٹاپ کہا ہے شابان is young boy who lives in بدین کامہ ہے مطلب آگے سندھ فل اسٹاپ یہاں تک ایک سنٹنس سندھ ایک بدین دو بوئے تین شابان چار تو مطلب پہلے سنٹنس میں یہ جو استعمال ہے نون وہ چار مرتبہ ہے اپشن میں ہے چار پانچ ایک یا زیرو تو چار بار اس کے بعد ہے تیسرا in this paragraph the underlined word is dash اب اس پیراگراف میں جو underlined word ہے جیسے یہ ہو ہے یہ کیا ہے بتانا ہے نیچے آ جائیں یہ لکھا in this paragraph word یہ in this paragraph the underlined word is dash تو underlined word ہو ہے ہو کیا ہے ہو مطلب کون پیرونون ہے پیرونون کو ٹک کریں گے نون ایڈجیکٹیو ایڈورب تو پیرونون اس کے بعد دوستو یاد رکھیں option ٹک کرنے سے پہلے چاروں option کو گور سے پڑھنا آئی بی اے کے اب چوتھا ہے in this paragraph word is given in inverted comma that word is dash in grammar inverted comma میں جو یہاں word ہے اوپر آئیں یہ inverted comma میں ہے time تو یہ کیا ہے time جو ہے شو کرتا ہے ایڈورب تو مطلب یہ ایڈورب ہوگا یہاں پر option a adjective b interjection c conjunction d adverb تو adverb اس کے بعد number five ہے his father wants him to become a یا n dash اس کا ابو سے بنانا چاہتا تھا ایک good man اچھا آدمی بنانا چاہتا تھا ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا انجینئر بنانا چاہتا تھا یا great man اوپر آ جائیں یہ لکھا ہوا ہے his father wants him to become a great man تو اس کا option d سہیے great man اب number six in this passage word daily is daily کیا ہے اس passage میں جو لکھا ہوا ہے daily word کیا ہے grammar میں adjective ہے preposition ہے ایڈورب کنجیکشن ہے تو ڈیلی روزانہ یہ time کو شو کر رہا ہے ایڈورب آف time ہے تو ایڈورب کو ہم ٹک کریں گے c کو اس کے بعد نمبر seven first sentence of this passage is mainly about days of شابان پہلا sentence جو لکھا ہوا ہے شابان is young boy who lives in بدین سند یہ کس کے بارے میں شابان کی رہائش کے بارے میں ریزیڈنس ریزیڈنسی کے بارے میں study کے بارے میں شابان کی پڑھائی کے بارے میں یا شابان کی زندگی یا شابان کے ابو کے بارے میں تو یہ شابان کی ریزیڈنس کے بارے میں کہ وہ کہاں رہتا ہے اس کے بعد کیونکہ اس sentence میں نہ شابان کی study کا ذکر ہے نہ اس کی life کا ذکر ہے life تو ہے بلکل نہ اس کے ابو پنجاب میں نہ ناف دیم جو بدین ہے وہ سندھ میں ہے یہاں واضح لکھا ہوا ہے اوپر آ جائیں بدین سندھ تو بدین جو ہے وہ سندھ میں ہے اس لئے ہم بدین سندھ کا آپشن نہیں ہے تو نہ ناف دیم کو ٹک کریں گے اس کے بعد نمبر نائن ہے basic relation of شابان is فرام شابان کا جو بنیادی تعلق تھا وہ آپشن اے پی کے سے آپشن بی بلوچستان سے آپشن سی پنجاب سے آپشن ڈی ناف دیم شابان کا basic تعلق کان سے تھا بدین سندھ سے تو سندھ کا آپشن نہیں ہے ناف دیم اس کے بعد آخری ام سی کیوز ہے اس کے بعد آپ سے اجازت کے لیے میک گوڈ کے لیے یا آل آف دیم کے لیے آخری سنٹنس کیا ہے یہ کہ دیس ہیلپس ہیم ان امپرو من کلیر ہو گیا امپرو من بس نیچے آجائیں ہیز رائٹنگ ان ریمیمبرنگ الارٹ اف ٹھنگز دیت ہی کوٹ فارگیٹ امپرو من تو یہ رہا آپشن بی میں امپرو من دوستو اگر ریڈنگ کامپری انشن آپ کی کلیر ہے تو آپ کلیر ہے انگلیش کا پورشن جی دوستو یہ تھا آج کا لیسن انگلیش کا ریڈنگ کامپری انشن طریقہ تو ہمارے ساتھ رہیں بی پی ایس 5 تو 15 کی تیاری کرتے رہیں دوستو ہمارے ساتھ رہیے روزانہ صبح کو 11 بجے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تیاری کرتے رہیں ہمارے ساتھ رہیں اپنے بھائی اختر علی سولنگی کو دیں اجازت